بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں ایک روٹی پکائی جاتی ہے بڑی سی روٹی ہوتی ہے اس کا نام تبارک کی روٹی رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے ایک تالیس مرتبہ فورٹی ون مرتبہ سورہ ملک تبارک اللہ بیدیہ الملک اس سورت کو پڑھ کے دم کرتے ہیں فاتحہ دلاتے ہیں اور خاص کر کے یہ عمل رجب کے مہینے میں جمعہ میں ہوتا ہے خاص کر کے جمعہ کے دن اب ذرا اس کی حقیقت اور اس کی کیا بنیاد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریے گا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ جو چل رہا ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں صحابہ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں دوننے کی کوشش کرتے ہیں کہیں پر بھی اس روٹی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے نئے قرآن میں نئے حدیث میں صحابہ کی زندگی میں کہیں پر بھی کوئی تذکرہ نہیں اب یہ اکتالیس مرتبہ سور ملک کہاں سے آ گیا کون بتایا پوچھئے نا جو یہ بناتے ہیں تبارک کی روٹی ان سے پوچھئے تبارک کی روٹی جو تم بنا رہے ہو کس نے کہا بنانے کے لئے کس نے ایک واقعہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی ان کی طرف منصوب کرتے ہیں لکڑھار کی کہانی بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا اور اس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ دیکھو وہ واقعہ ہے اس وجہ سے ہم کرتے ہیں پوچھئے کہ واقعہ صحیح ہے یا جھوٹا ہے کتاب میں تو ہے کتاب میں ہو جانا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے واقعہ تن حقیقت میں وہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں اس کو دھون کر دیکھئے اس کی تحتیق کرنے سے پتا چلتا ہے وہ واقعہ تو لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے لوگ اپنی طرف سے کیونکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اصل طریقے سے اصل شریعت سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھٹکانے کے لیے دسمنان اسلام ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے ان کی محنتیں جاری ہیں اسی لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کس کا چال ہے کیا ہے جب ہم غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول نے تبارک کی روٹی نہیں پکائی کبھی بھی صحابہ نے نہیں پکائی کبھی بھی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے پکائی نے پکانے کے لیے کہا کچھ نہیں جو لکڑھار کی کہانی وہ تو جھوٹی ہے بنائی ہوئے لوگوں کی منگھڑت ہے تو پتا چلا اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں ایک ٹالیس مرتبہ کون لے گا کے دے دیا بھائی خدا جانے کہاں سے یہ طریقہ آ گیا یاد رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑی سخت ڈانٹ ہے اس میں شریعت میں اضافہ کرنا بدعت ہے اور بدعت گمراہی گمراہی آپ کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گی اسی لیے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں تبارک کی روٹی یہ کسی کا طریقہ نہیں یہ اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی ربط ضبط کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ طریقہ آپ اگر اسلام کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں شریعت کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں حضرت امام جعفر کا طریقہ سمجھ کر کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا صحابہ کا طریقہ سمجھ کر کر رہے ہیں یاد رکھے گا یہ طریقہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا کیونکہ یہ کوئی ثبوت نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ہاں اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ اپنا طریقہ اپنے باپ دادا کا طریقہ پر دادا کا پر نانا کا نانی کا دادی کا چاچا چاچی کا طریقہ سمجھ رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں آپ کرتے جائیے کوئی حرج نہیں کیونکہ حرج اس وقت ہے جب آپ اسے شریعت سمجھیں گے جب آپ اسے شریعت کے دائرے میں لے آئیں گے تب جا کے حرج ہے اور ہوتا کیا ہے آج کون کیا سمجھ کے کر رہا ہے بتائیے نہ کوئی اپنے باپ دادا کا طریقہ سمجھ کے کر رہا ہے اصل تو ثواب کے مقصد سے کر رہا ہے اصل تو شریعت سمجھ کے کر رہا ہے اصل تو اسلام کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے تب ہی تو کر رہا ہے تو پتا چلا یہ بہت خطرناک چیز ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور سمجھنا بھی ہے صرف سمجھنا نہیں سمجھانا بھی ہے دوسروں کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ تبارک کی روٹی سے آپ دور رہیے گا کیونکہ یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے جہنم کا راستہ ہے یہ اللہ تعالی اس سے امت کی حفاظت کرے ہماری حفاظت کرے آپ کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹوپ چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں